موسیقی 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 انہی سے بات کریں گے لینے کیوں نہیں مارنا ایک مرہ نہیں ملے ایک میرا بیٹا ہے اللہ دا مالے میں کچھ انداز بھی بیار امین پکارتا ہے ماشاءاللہ ساتھ اٹھ بچے نے مسئلہ جیئے کار دے کسی رانگزارہ انہیں پریشان ہوئے میں ہون میں کسی کو کرایا چکے میں آئی ہیں گی اور میرے کو لیکا آنیا ہے کہ میں کسی را وقت آنا جا رہا ہے اممہ کس نے بتایا کہ یہاں آجائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا جی کس نے بتایا آپ کو یہاں کا وہ جڑے مغلپورے تہیر دفتر نہیں گا وہ نا نہیں تھے پیجے اندھے ہوتے جا وہ تیرا سائی کرنے گیا اندھے تیرے پیسے بلکل باند ہو گئے ایک اندھے نہیں اب یہاں پر ملا کوئی افسر آپ سے باتی چلے گی اندھے نے ماں بیکھنے میں کی کرا ایڈی دوروں میں وقت آنا میں پھیر آئی ہیں میں مغلپورے آرے جڑے نے دفتر ایڈر دے پاسے جڑے پردے پاسے انہ نے ایتھے پیجے اندھے تیرے پیسے باند ہو گئے سب دنیا نے مل دے نہیں میں نے ایک دفتر نہیں میں سا لوگ تو اکتے اے روجہ ہیں تو پیشلے روجہ ہیں جو ملی زی ہائی سکول تو پو تھے ملی زی کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر کبھی تھے ایک دفتر ملینے میں ہائی سکول چو ملی زی کب ملے تھے کتے دیر ہو گئی اے روجہ بھی گئے پچھلے روجہ ہیں تو پہلے جنتا پچھلے سال دی گال پچھلے سال دی گالے پچھلے سال روز کممیلے نے بارہ بارہ زار روز اس تو بعد نہیں ملیا ہسی گئے انہیں کچھ اساسہ لیاں کچھا کہ بیندی اس دفتر جاو کہ جتے تمہارا کارٹ بنے ہیں کارٹ میرا تھے کارٹ انہوں نے رکھلے ایسی مشین چیئے تھے بینک تھی انہوں نے سال ڈیڑھو چلے اب دو انہوں نے نہیں دیتا اس راہ شناکسی کارٹیں دین دے رہے ہیں انہوں نے دینے کہ تسی اس طرح کرو کہ جاؤ دفتر جاؤ تو اٹھو جا کے پتہ کرو کہ کیوں نہیں آ رہے ابھی کتے چکر لگا لیے کون کون سے دفاتر میں پھلیا میری سنوں گا لے پرسوں آئی ہیں چوہت آئی ہیں پتہ نہیں میں سال چکر لگا لی کیا کہہ رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں ملنے ہیں نہیں ملنے کچھ بتا رہے ہیں کسی جیدہ جواب نہیں ہے پتہ ہی کچھ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے بے نظیر دے کپی سال ہو گئے نے اوڈو منوزار پیجا میرے بے نظیر دے بڑے سال ہو گئے نے اوڈو میرا میاں پہو تو ایسی میرا میاں پہو تو ہو گیا اوڈوزار پیجا میں نے مل مرکے کا گو ہی نہیں مل بڑا ارسا ہو گیا یہ ساری خواتین ہیں اور یہ سارے مرد حضرات ہیں جو مختلف دفاتر کے چکر بھی لگا چکے ہیں اگر انہوں نے نہیں دینے تو عورتیں زائر اپنے بچوں چھوڑ کے آتی ہیں سب کو چھوڑ کے آتی ہیں میسیجز کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو پھر میسیجز سے پتا دیں عورتیں آتے ہیں خواتین آتی ہیں لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں آپ لوگ جاؤ یہاں سے میں صبح آٹھ بجے کیا ہی ہوں یہاں سے بہل مستفتر گئی ہوں وہاں پہ انہوں نے جب اسٹرم اب باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں آئے دو دو تین دن چار چار نمبر مل گئے ہیں حالانکہ پچھلے مند صرف پیسے مل گئے ہیں تو ایک ایک مند دے کے تو یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں دوزار کٹے دے دوزار کٹے دے ہارے ڈھارے جے شیرہ کٹوں شیرہ کٹے جلے گئے ہیں پیسے چولہ سی تو انہوں نے دوزار جلے مشین جاوے وہ صحیح ہندے پیسے مشینہ جاوے ہاں مشینہ جاوے صحیح تھے جلے دوزار انا اوہ دا پندلہ سو دن دے پانسونہ تکٹن دے ارچر جتے تھے میرے ساڑے کٹے بھی بھی ساگتے جنہوں نے پیسے نہیں دی انہوں کو دے نہیں رہے ان کو فاری کری جانے جاؤ بھائی جاؤ یہاں سے وہ پیسے لے ہے ٹوکر نے جیرے ایسے لینے ٹوکر نے بھاری نہ رہا ہے وہ بیچے بھی بنجال لن دے کہاں پڑ لیتے ہیں وہ رنگ والے کٹھنے جاؤ جتنے بھی دے رہے ہیں نا پیسے چودہ زار یہ پہلے کہتے ہیں بھاری لینی ہے نا تو لاؤ دوزار دو میں دوزار کٹھ لیتے ہیں کوئی کتنا کارتا ہے کوئی کتنا کارتا ہے جو ہوتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں اور جو رشوت دے دیتے ہیں ان کو پیسے مل جائے باقی جو ہے نا کہیں گے لائن میں آئیں ٹوکن ہے ختم ہو گیا ہے پھر آنا پھر آنا پانچ چھے مینے کرتے ہیں بڑی مشکل سے گریب تک پیسہ جاتے ہیں میں نہیں ہمیں ایسے زائے بچے پیسے نہیں دیں دیں کرایا دینا سب کچھ دینا اس کے بعد یہ جب انہوں نے کہا نوے منت میں دیں گے یہ کہا ہے نوے منت میں دیں گے تین منت کا ویٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں سلاب کے لیے دے دی ہیں سلاب کے لیے دی ہیں تو ہمیں نظر بھی ہیں کس نے کہا آپ کو یہ انہوں نے سب نے کہا کہ سلاب کے لیے دے دی ہیں سب دے دی ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگلے ماں ملیں گے ادھر کہہ رہے ہیں اگلے ماں ملیں گے تو جو باقی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پیسے ہی نہیں آئے آپ جاؤ ختم ہو گئے اور یہ جو جب دیتے ہیں نا تو آپ میربانی آپ کی آپ دیکھا کرو کہ جہاں پیسے بینزیر کے ملنے ہیں نا وہاں غریبوں کی آپ حالت دیکھو آپ بہت پریشان ہو جو کیونکہ وہ جو لے رہا ہوتا ہے نا دے رہا ہوتا ہے وہ بیچ میں سے چار پانچ ہزار غیب کر دیتا ہے غریب کو پورا پیسہ نہیں جاتا اور اگر جا بھی رہا ہوتا ہے نا تو وہ بچارہ جو نہیں دینا چاہتا وہ دس دس دن مینہ مینہ بشمار اس پر ٹینشن ہوتی ہے وہ قرائے بھی دے رہا ہوتا ہے وہ آنے کے لئے اس کے بعد اس کو بچتا بھی کچھ نہیں اور وہ جتنے کے لے جاتا ہے بل بھی آ رہے ہیں ہماری جو بچت ہوتی ہے نا یہ اوپر والے کھا لیتے ہیں اتنے ہی ہم قرائے لگا لیتے ہیں اتنے ہم اگر ہم رشوت دے دو تو مل جاتے ہیں نہ رشوت دے تو ہم تین تین چار چار ماں سکھ بھلو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں دو زار لے لیتا ہے کوئی تین زار لیتا ہے اور تین تین زار دل کریں ہم جہاں سے ان کو جو یہ جہاں پہ سینڈر بناتے ہیں ہمارے ڈونڈرے میں بتا نہیں کتنے پیسے لگتے ہیں کیونکہ ہر رکشے والا پچاس روپیہ لیتا ہے اور ہم تین چار جگہ پہ پتہ جو کرے تو ہمارا دو زار تو یہی جاتا ہے دو زار ہم آج سے دیتے ہیں اور اس کے بعد کئی جا کے نصیبوں سے پیسے ملی مغلپورا برانچ میں وہ سٹیمپ لگوا رہے ہیں ہاتھوں میں تو پھر اس کے بعد کئی نہیں پیسے آپ کب گئے آپ کب گئیں وہاں میں ابھی ادھر سے بھی ہو کے آئی ہوں ابھی آئی ہے مغلپورا میں کون سی جگہ پر ایچ بیل کی برانچ انہیں نے پیچھے کھولا ہوا ہے وہ فرنگر پرینٹ لگوا لے تو اس کے بعد کتے نہیں آئی ہے نہیں آئی جب فرنگر پرینٹ لنگے تو اس کے بعد کیوں نہیں آئے پھر مطلب اس طرح البھی اندر سےکرپت کرہے ہیں کہ اندر سے نکار کرہے ہیں ایک سال ہو گیا ہے یہ نو نے دیا ایک پرچی دیا میں جہاں بھی جاتی ہیں وہ کہتے آپ کے پیسے نہیں آئے آپ کے پیسے نہیں Benatato delegate چھوٹے بچوں گھر چھوڑکہ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ کے اندراج ہی نہیں جی۔ Vilja کے اندراج کروائے تو یہاں آتے ہیں یہاں کبھی ہفتا ہی ہوتی ہیں وقت نے آنے کیا ہے کہتے ہیں جائے باں جھی ابھی باری نہیں آنا جب باری آجاتی تو بس ٹائم ختم ہو جاتا ہے اب بتاتے بھی نہیں ہے کہ ریجسٹریشن یہاں کی ہو سکتے یا نہیں حالانکہ نادرہ میں بھی جا جا کے اپ ڈیٹ کروائے ہیں سب کچھ کروائے لیکن پھر بھی یہ کوئی جوابی نہیں دیتے آگے سے بات ہی نہیں کرتے سنتے ہی نہیں ہیں سنتے ہی نہیں ہیں کہتا ہے اتنی رش لگی ہوئی ہے آپ ہر جائیں بس آپ کو بتا دیا آپ کو چھوڑ کیا ہے فلانکہ رہی یہ کرو وہ آگے سے باتیں سناتے ہیں ہمیں ہم جیسی عوام پھر کیا کرے یہ بات کبھی ایک آفیس کبھی دوسری آفیس ہاں بلکل یہ میرا دوسرا چکر ہے یہ میرا دوسرا چکر ہے یہاں پہ میں یہاں آئی ہوں انہوں نے کہا آپ کے آئے میں ہے آپ کوشش کریں ادھر مل جاتے ہیں وہاں لمبی لائن میں کھڑی ہو کے اللہ اللہ کر کے نمبر آیا ہے جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ لوکیشن آؤٹ ہو گئی ہے پھر وہ آدھا گھنٹہ لگا پھر چلو پھر انہوں نے چیک کی ہے ان کا آپ زلے سے باہر ہیں اپنے زلے سے جا کے لئے میں نے کہا ریجسٹریشن کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ مجھے بتا دیں ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہم آپ کو چھوڑ کیا ہے اب وہاں جائیں یہ کریں وہ کریں وہ ہم یہاں بیج رہے ہیں کوئی آپ کو معلومات بھی نہیں دے رہا کہ کرنا کیا ہے جی بلکل ایسے معلومات بھی نہیں سیدھے میں بات ہی نہیں کرتے جان چھڑو سڑی اینج کر وہ اینج کر بس وہ اس طرح پھر وہ بات ہی نہیں پورے سنتے بہت باتیں میزی کرتے ہیں جو زلے سے باہر والے ہیں میرے شناختی کارٹ کا جو سیریل نمبر ہے کراچی زلے کا سندھ کا چل رہا ہے تو میں پھر یہاں ہوں صرف دو ہزار کے لئے کیا میں وہاں جاؤں اب مجھے کوئی بتاتا بھی تو نہیں ہے کہ ریجسٹریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا بیٹا میں راجت صاحب میں کام کرتا ہوں اب میری ایک دن کی دو دنوں میں دیہاڑی جو میری ہے نا وہ کینسل ہوگی تو صبح کی میں آکے ٹوکن لے کے بیٹھی ہوں ادھر تو ٹوکن کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ کام ہونا ہے ویسے نہیں ہونا بارہ ہزار مجھے ملے اس کے بعد مجھے پیسہ نہیں ملے جب بھی جاتی ہوں نا صدر تو کہتے ہیں نہیں آپ کے پیسے نہیں آئے تو اب میں خرید بنوں میں بیس ہزار بل دیا ہے ابھی اور نو دس ہزار میرا کرایا ہے تو میں ادھر سرگوتے میں رہنے والی ہوں اور ایتر میری میاں میر میری عائش ہے ہم لوگ غریب آدمی ایتر مزدوری کرنے آتے ہیں تو روکیسٹ ہے تو آپ کو کیا بتایا بندر سے معلومات کیا ابھی ٹوکن چال رہا ہے ٹوکن کے حساب سے ٹوکن کے بھی پیسے ہیں نہیں ٹوکن کے پیسے جی صبح میں چھے پانچ بجے کی آئی ہوں پانچ بجے کی آکے بھوکی تسی پانی بغیر کھڑی ہوں ادھر تو آپ چاریس لوگوں کو مل جانا ہے جو اتنی دیر سے کھڑے ہیں ان کو چاریس کو بس ٹوکن ملے جو نہیں ہے ان کو نہیں ملنا چالیس کے علاوہ بس جو پہلے چالیس آگئے ان کو بس ملے گا کرتے کرتے ہوئے کام از گم ایک گھنٹہ لگا رہے ہیں ان کی معلومات کرتے کرتے ایک گھنٹہ لگا رہے ہیں ایسے ہورا گریب کیا کریں چھوٹے چھوٹے بچے چھوپا ناشتہ بھی نہیں دے کے آئے تو ہم کیا کریں سومہ کیا آگے بیٹھے میں آپ کیا کریں ہم آپ نے کتنے دفاتر کے شکر لگائے ہیں دست دبابتہ نہیں آچکی ہیں کتنی پر آچکے ہیں کبھی یہ لے کے آئے ٹائم ختم ہو گیا صبح ناشتہ ظاہر بچوں کو بیج گئی ہم نے بھی آنا ہے چھ مہ سے میری بیوی نے جس شیشن پیر آئی ہے شہو پرا سے یہ آتو پاکستان میں یہ پاکستان کہہ گیا یہ آئیڈی کار دیکھے ہیں چھ مہ سے کہہ رہا ہی موسیقا 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 ہے اور کس طرح سے عوام ایک سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں کسی نے ان کی پیمنٹ نکال لی ہے پانچ ماہ سے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا انگوٹھا میں اچھی نہیں ہوتا انگوٹھا میں اچھی نہیں ہوتا تو انہیں دوزار دے کے بیج دیا چودانزار کی پوری پیمنٹ رکھ لی پٹرول والا دوزار انہیں ملے چودانزار کی اس کو پہلی کشت بھی نہیں ملے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیسے تین چار مینے ہوگے سانو آن دیا نو نہیں دیتے گا رہے گوٹھے نہیں لاغ رہے گوٹھے نہیں لاغ رہے بڑھ کے ہون ایسے ایک میں نا اونہو دوہزار دے تھا چودانزار کی نہیں آئے پر انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو پیمنٹ لے کے دیں گے لوگ یہ والوں لوگوں نے اور کرپشن لوگوں کے پیسے جو ہیں اگر چودانزار مل رہے ہیں دوہزار چارہزار کاٹ کے دیے جا رہے ہیں یہ تمام لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کو найдے پیسے نہیں آرہا ٹی طب번ہ ونا میں پیسے دیتے گے ملے آئے ہیں ملے آنا پڑتا ہے پہلی دفعہ ہے ادھر آئی دفتر ادھر جائیں ادھر سے اپنے نہ کہا اپنے یہ دیکھو میں ہسپیٹل تھی دو دفعہ میرے اٹیک ہوا پیر کا سارا پریشن ہوا اور یہ ساری ہے میری سارا کوئی میرے کپات پیسے نہیں آئے ناظرین گفتگو آپ نے عوام کی سن لی ہے اور عوامی پریشانی بھی جان لی ہے میں بریک پہ جاؤں گی واپس آئیں گے تو میرے اندر جانا جو اب ساران موجود ہیں متعلقہ لوگ موجود ہیں یہ پروسس کیا ہے یہاں پر ہو کیا رہا ہے لوگوں کو انفرمیشن کیا دی جاری ہے معلومات کیا دی جاری ہے کتنا کام ہو رہا ہے اور یہ جو چالیس ٹوکن والا معاملہ جو خواتین بتا رہی ہے یہ کیا ہے ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک شورٹ بریک ہے بریک کے بعد ایک بھائی پھر سے آپ کو خوش آبدید کہتے ہیں ناظرین آفیس کے اندر بھی رش ہے اور آفیس کے باہر بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں مرد حضرات انتظار کر رہے ہیں ان کو کتنی انفرمیشن مل رہی ہے معاملہ کیا ہے انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حالے سر آپ کے لئے شکر ہے میرے تین چار مینے سے آرہا ہوں میں ادھر یہ میری بیگو ہیں ناظر تو میرے سے چلا جاتا ہے نائن سے چلا جاتا ہو ستر سال میری عمر ہے میرا اور بائی پاس بھی بغیرہ بھی ہوا ہوا ہے اور میں حق دار ہوں پہلے ملتے تھے مجھے پیسے عمران خان کے وقت میں اب بعد میں تو انہوں نے کہا دی اگلے منہیں آجانا اگلے منہیں آئیں گے تو جب بھی آتے ہیں یہی کہتے ہیں کبھی سسٹم خراب ہے کبھی مطلب ہے کہ آپ پھر اگلے منہیں آنکے پتہ کر لینا ہم آتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ نہیں مطلب ہے اب یہ نہیں آپ کا نہیں پھر اگلے منہیں آجانا بس چکر لگائے جاؤ معلومات نہیں مل رہی مطلب ہے کوئی آئے ہوں تو بتا بھی دیتے ہیں کہ آئے ہوں میں آپ جا کے لے لو بتا دیتے ہیں کہ آئے ہوں میں آپ جا کے لے لو ادھر سے نہیں دیتے صرف بتاتے ہیں کہ آپ جا کے لے لو آپ کے آگے ہیں دو ہزار آیا تھا تین چار ماہ پہلے تو انہوں نے بتایا تھا پھر میں لے آئی پر نواشی نے بتایا تھا کہ دو ہزار مل رہا ہے یہ موٹ سیکل وغیرہ والوں کو مطلب کے تیل کی ہو جاتا وہ ہمیں دو ہزار ملا تھا اس وقت آج سے تین ماہ پہلے اس کے بعد دو ہزار میں کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں جو فارغ آدمی ہیں وہ ایسے ہی ہے دعائیاں ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں دعائیں کھا رہی ہوں ہم دعائیں یہ لے لیتے ہیں یہ دعائیں دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کسی پہ چل رہے ہیں بڑے آدمی ہو گئے ہیں بلکل اور کوئی کام نہیں ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہس تو ڈیڑھ سال ہو گیا پاراگی بیٹھے ہو گیا جب ہم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے سسٹم خراب ہی رہتا ہے سسٹم خراب ہی زیادہ تر رہتا ہے کبھی بتا دیتے ہیں ابھی کہتے ہیں سسٹم خراب ہے اب ہم آئے ہیں ان سے چلا تو جاتا نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آج سے کریں اب کل نہیں تو پرسو آ جائیں بس چکر لگاتے رہے کل کیا کریں اور دوزار کا تیل لگ جاتا ہے پھر ایسی جو ملتے ہیں وہ ایسی تیل لگ جاتا ہے کون کسی علاقے سے آئے آپ ہم ادھر رجھ سے آئے ہیں فتح ہے فتحگار روڈ سے نوید پارک سے ادھر سے ابھی آج تو کتے چکر لگا لی آپ نے ابھی تھوڑے دن ہو گئے تھے اس وقت ہی لگایا تھا آج پھر لگایا تو انہوں نے بولا سسٹم خراب ہے آپ پرسو آئے ہیں سسٹم خراب ہے کل آئیں پرسو آئے سلام علیکم آپ پھر کاسی آئیں گڑی شہر تو کیا کہا پیسے مل گئے آپ کو بتا دیا نہیں مارے پیسے ہی نہیں آدھے پروا کے ہاں کٹ نادرہ تو کرا کے ساڑے تاوی منظور نہیں انہوں نے آپ کو نادرہ بھیجا تھا دفتر مغلپورا گئی تھی پہلے انہوں نے کیا کہا آپ سے مہنگائی پریشانی اور ہر گھر کی یہی کہانی ہے اسلام علیکم کیا معاملہ ہو گیا کچھ بات بنی میرا آئی ڈی کارڈ پہلے نہیں بنا ہوا تھا انہوں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ بنائیں تو میں نے آئی ڈی کارڈ بنائے مجھے آج ملے رات کو میں لے کیا یوں ملے تو اب ادھر آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا ایک ماہ بعد آنا ہے تو اب ایڈی کارڈ کا مسئلہ پڑ گیا تو پھر اس کے بعد دو ماہ بعد آئی ہوں میں تو اب میں ادھر گئی ہوں تو وہ کہہ رہے ہمارا سسٹم خراب ہو گئی ہے پہلے ایک معموال کہہ دیا ہے خود ہی کہ آپ نے ایک ماہ بات آنا ہے اب میں دو معموال آئی ہوں تو پھر بھی وہ کہڑے ہیں ہمارا سسٹم خراب ہے ادھر پرچی بنے گی پہلے پہلے ادھر کمرے میں سے پرچی بنے گی پھر آپ یہ والے کمرے میں آئیں گے ادھر سے ہمیں ڈانڈ رون کے تو انہوں نے باہی نکال دیا کہتے جو جن کی پرچی بنیوئی ہے جن کو انہوں نے بتایا پچی بننی میں آپ صبح آپ سچ آٹھ بجے آئیں چالیس پچی ہیں بنیں گے اس سے اوپر نہیں بننی تو اب ہم آئے تو انہوں نے ہمیں واپس بیٹھ دیا کہ جب تک اب یہ کمرے میں نہیں نہ جائیں گے آپ کو پچی اور وہ سب کچھ بتائیں گے نہ وقت کہ آپ یہ کمرے میں نہیں آسکتے تو میں انہوں نے باہر نکال دیا پہلے خود ہی کہا ہے ایک ماہ بعد آئیں اب دکھایا بھی بتایا بھی کہ وہ بن گیا ہے کیا اندر بہت رشن ہے لوگوں کا کام ہو رہے ہیں اب تو کام میں اتنا زیانی صبح بہت زیادہ تھا تو اب یہ Goten کو باہر نکال دیا لوگوں کا کام ہو بھی رہے یا سب شکایت کر رہنے ہیں مجھے تو پتہ نہیں زیادہ تو مجھے اندر شکایت کرتے ہیں نظر آئے ہیں مجھے کوئی نہیں نظر آیا تو مجھے جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر کے تو مجھے تو انہوں نے باہر نکال دی رہی انہوں نے کی پہلے دی زیادہ تر لوگ جی شکایت کرتے نظر آئے ہیں کیا حال ہے ہے؟ یہ دیکھیں ہم نے نا وہ کافی صدر پہ بھی جا کے ہم نے ٹوکن لیا تھا تو وہ نا اہل نا اہل کرتے جا رہے ہیں گوڑے شاہ بے میں ہم نے دکے کھائے ہیں یہ ٹوٹا پوٹا سا رکشہ چلاتے ہیں دو کرائے پہ میں رہتا ہوں یہ چھوٹے دو بچے ہیں ایک دفعہ نہیں پیسے ملے دکے دے کے نکال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے آپ کو نا اہل ہے نا اہل ہے بھائی اگر وہ نا اہل کہہ رہے ہیں چلے جانا تو ہو جائے گا اب آئے ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح آئے تو صبح دیکھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے آپ کو نادرہ سینٹر بھیجا کیا آپ ریجسٹریشن کرا ہے وہاں پہ انہوں نے گلتی نکالی ہے نا ایڈی گار کی تو وہ پھر انہوں نے کہا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ چلے جانا ہو جائے گا آپ کا مسئلہ تو پیرا بھائیں ادھر یہ دوسری مرتبہ ہیں یہاں پہ وہ آپ کہتے ہیں صبح چالیس ٹوکن ملیں گے صرف اس کے بعد کچھ کہا نہیں سکتے اس کے بعد آپ کی پرچی بن جائے گی مہنگائی کتنی کیسے گھر چل رہا ہے کتنی سہولت یہ عوام کو مل رہی ہے جو حکومت اس لیے کہ بچوں کے بھی لگ جائیں گے بچوں کو دکھے کھا کہ بچوں کو گورنمنٹ سکول میں داخل کرویا ہے بس انہوں نے جو ان سے کہا تھا ہمارے پاس بردی بھی ختم ہو گئی ہے یہ بورڈ جو جوتے بھی ختم ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے بکس بھی نہیں ہے تو وہ کسی ہمسائیوں نے لے کے دیئے سارا کچھ لے کے دیئے لے کے دیئے پھر انہوں کو داخل کرویا ہے منتے ترلے کر کے گورنمنٹ سکول میں بھی ایک گورنمنٹ سکول میں بھائی صاحب مہنگائی کتنی ہے حکومت تو اعلانات کری ہے کہ عوام کو ہم نے سبسیڈی دے دی پیسے دے رہے ہیں سہولت دے رہے ہیں میرے پاس مسئلہ تو یہ ہے نا وہ پیسے آنے کا کیا فیدہ کچھوں سے بل میں لگا کے بھیج دیتے ہیں یہ چودہ ہزار پی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہزار پی بھیل آ رہے ہیں وہ تین مہینے بعد یہ چونہ دے رہے ہیں تو وہ جو ایک مہینے میں لے جاتے ہیں ہمارے سے چون سے چوڑیاں کرتے ہیں باتیں چوڑیاں کرتے ہیں ان کا بھیل دیکھو پندہ سو ہے تو چون سے چوڑیاں نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں آٹھ ہزار پی جمع کروا گیا انہیں تو آپ کا میٹر کٹ جائے گا بجلی کے بلوں نے بڑا پریشان کر دیا یہی تو مسئل ہے پریشان ہے ہر آدمی پریشان ہے کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہوا معاملہ آپ کے ساتھ آپ ہی مجھے نا پہلے ایک استعمالی تھی دوسرے میں ہی نہیں اب مجھے چھ سات آٹھ میں ہی نہیں لگا لے اور یہ یہ کہتے ہیں نہیں جی اگلے میں ملنی رہے پیسے بچوں کا بے فرم جمع کروانے آئی ہوں تو کہتے ہیں جی صبح ہے صبح نہ آپ چھے بج میں آٹھ نو بجی آجے نہیں چھے بجی آئے یہاں تو چھے بجے بھی کہتے آتے باری نہیں آتی ایسے کرتے ہیں یہ بس چکر لگاتے رہو آتے جاؤ جاتے جاؤ بس ایسے ٹائم دے دیتے ہیں پھر وہ بات بھی نہیں سنتے ٹائم پہ یعنی کہ پیار سے بات نہیں سنتے بڑی تلخی سے بولتے ہیں ہاں جی بڑی تلخی سے بولتے ہیں پتہ نہیں عورت کتنی مجبور ہے میرے تمہیں ابھی گھر بیٹھے ہوئے انکہ یہ کام کرتے تھے بے زبان بھی ہے انہوں نے کام سے بھی نکال دیا اور گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چل رہا ہے بچے بھی لازمی پڑھانے ہیں وہ پڑھیں گے تو پتہ نہیں آگے کا مستویلوں کا کیسا ہوا کیسا نہیں ہمارا تو مستویل خیر جیسے بھی ہے گزر رہا ہے بہت مہنگائی ہے بڑے پریشان میرے میاں بے زبان بھی ہے اور انہوں نے کام سے بھی نکال دیا بھی اتنی پریشان ہو رہی ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے پھر کیسے گھر چلتا ہے بس ابھی یہ اللہ وارثی ہے اللہ وارثی ہے جو گھر جہا ہے یہ نے تو مہین ناؤ گیا گھر گٹھے ہوئے میرے عدد کو باپ کو کیا بتایا ہے انہوں نے پھیر آنے کا کہا نی پھیرانے کا کہا ہے انہوں نے صبح نا تو یہ کہہ رہے جی اب ابھی تو دفتر کا ٹائم ہے ہے ٹائم ہے لیکن انہوں نے کہا جی صبح نا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم جمع کریں انہوں نے کہا جی صبح نا سبح کتھے بجے بلایا صبح کئیرمین میں نے کہا کھتے نہیں نو بجے سے بھی پہلے میں نے کہا میں پہنچ بجے آجوں کہتے ہیں یہاں تو عورتیں 5 بجے بھی آتی ہیں تو تب بھی نہیں باری آتی ایسے کہہ رہے ہیں پیار سے بولتے ہیں یہ تلخی سے بولتے ہیں باتتمیزی نہیں تلخی سے بولتے ہیں کہ پتہ نہیں عورتیں زائے سے باتا مجبور آکے دفتروں میں جاتی ہیں تو شوک سے تھڑی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اوگر تلخی سے بولتے ہیں ڈانڈتے ہیں پھر وہ شنمندی ہو جاتی ہے ایسے کرتے ہیں یہ پیسے صبح دے ہیں موسیقا موسیقا کمپورٹر خراب ہے بھائی صاحب کبھی لائٹ خراب کبھی لائٹ کرب کدی یاندہے وی کمپورٹر خراب ہے ہے مسئلہ بانے سارا بھاس سباس ساڑی یاروید ہیں ہر ہیں کیا کرتے آپ ہم مزدوری کرتے ہیں مزدوریاں کیسی ہیں کیسے چل رہے ہیں گھر آج ہم نہیں کام تے آئیکو نہیں کام مگا یہ تھی نیوگی کاروبار کیا ہے تمہارے سارے کیا پیٹے پریشان ہے بچی دی شادی کرنی ہے سی تے آمدن دے صاحب نے بچی دی شادی کرنی ہے نا بچی دی شادی کرنی ہے کسی آمدن دے صاحب نہ لیں یہ ماں پہ ہو دے کپڑے پڑھ لیتے ہیں تل پتہ بچی دی شادی کیوں میں تیانیاں کری دیاں یہ تو تھانو ہی پتہ رہے ہیں کی کریے پھر تا دی مجبوری تو رونا پہندا ہے کار ہوں تو کوئی نہیں آندا کوئی ادھر حکومت بتا رہی ہے کہ ہم بڑی سہولت دے رہے ہیں سب سلی دے رہے ہیں پہلے چودہ ہزار ملتے تھے اب دو اور ہو گئے سولہ ہزار مل رہے ہیں عوام کو سانو تو دو ابھی نہیں لبا ساس گروہ گرانے پرچی بنی ہیں دیکھو کوئی بیس نہیں ملے رہے کوئی کوش نا نا زین کچھ اور خواتین اور وہی پریشانیاں گھر کی اور وہی مسائل کیا معاملہ بنا کچھ بھی نہیں میں کہہ تو نہیں میں خود بیوہ ہوں چار بچی ہیں میری وہ کہہ رہی ہے آپ کی جانچ پر تال ہو رہی ہے جیسے جانچ پر تال ہو گئی آپ کو بتا دیں گے آپ کے پیسے آئے ہیں یہ نہیں آئے تو سال ہو گیا بنا ہوا ہے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ایک سال ہو گیا ہاں جی ایک سال ہو گیا میں نے پرچی جمع کروایا ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں چھے ماہ ہو گیا ملے اس کے بعد نہیں ملے چھے سات ماہ ہو گیا اس کے بعد نہیں ملے کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں بڑے چکر لگانے پر ٹھیک کرتے ہیں کچھ پوچھے ہی نا جن کے نکلتے ہیں ان سے تین تین دو دو چار چار ہزار پر آکے پھر دے رہے ہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں کون لے رہے ہیں دو ہزار جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں میڈ میں یا لڑکے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کی پروچ ہے ان سے فون کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دو ہزار ہمیں دے دو باقی جتنے ملیں گے آپ کے تو آپ کو بارہ ملے گا یا یارہ ملے گا اگر بارہ ہے تو دس ملے گا کیا ان کو تو ملنے چاہیے نا حکومت نے تو ایسی کوئی پالیسی نہیں دی لوگ خود کر رہے ہیں یہ چیزیں تو اب بھی ہمیں پتہ چلے تو میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں میرے بچوں کا خرچہ ہی نکلے گا میرا تو کوئی کمانے مالا بھی نہیں ہے آپ کو ملے تھے پیسے جی مجھے چھ سات ماہ پہلے ملے سات ماہ پہلے پورے ملے تھے یا کٹ کے ملے دو ہزار کٹ کے ملا تھا آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ دو ہزار کیوں رکھا جی ہم نے آپ کو جلدی لے کے دیئے اس وجہ سے لائن بہت زیادہ تھی ہم نے بھی آگے پیسے دینے ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا کام کرے لیکن کہنے لگے نہیں جی یہ ہم نے آگے دینے آپ ہمیں بار بار نہ کہ نہیں تو ہم نے پھر یہ بھی نہیں دینے حکومت نے تو ایسا کچھ نہیں کہا یہ تو سیدھی سیدھی کرپشن حکومت کا نہیں ہے لوگ خود لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں خود یہ دیکھیں نا آپ لوگ کرایا لگا کے آرہے ہیں اتنی دور دور سے گاؤں سے آرہے ہیں وہ یہ جلو بغیرہ جدر بھی ہے وہ آخر پیسہ لگا کے آرہے ہیں کرایا چاہے تھوڑا لگ رہا ہے یا کم لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا ادھر آ کے خود زیدہ نہ پڑتا ہے کوئی بات سن لے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سنتے تو بیسی جڑکے مارکے ایسے میں نے دیکھا کہ وہ جو بوڈی ضعیف ہے نا ان کو اتنا جڑ کرتے ہیں کوئی بتا بھی نہیں رہے پورے میں جو سکول ہے مین پہ ادھر خود دیکھنے کا واقعہ ہے تمیزی کی جاتی ہے کہ بھئی آپ پیسے لے نہیں آرہے ہو آپ کے پیسے آئے نہیں آپ اہم ہی بار بار آرہے ہو کوئی ضرورت نہیں آپ کو ادھر چکل لگانے کی ایسے کہتے ہیں کوئی میسیج نہیں آتا کوئی انفرمیشن نہیں آتی آپ کو خود چکل لگانے پڑتا چکل لگانا پڑتا کسی ٹائم پہ آجے ورنہ نہیں تقریبا جو پیچھری دفعہ میں نے نہیں آئی تھی نا تو تب بھی خود ہی پتا کیا تھا تو انہوں نے کہا آپ کیا آئے ہیں میسیج بغیرہ کوئی نہیں آنا کیا حال ہے آپ میں ٹھیک ہوں بس ہے میں نے ادھر آئی تھی پتا کرنے کے لیے بانسپرا موڈ پہ نا تو انہوں نے کہا جانج برطال چاہ رہی ہے آپ دفتر جا کے پتا کریں میں بیوہ آ رہا تو تین بچی ہے میری ایک بیٹھا تو اس کا بھی پریشن ہوئا ہے کام نہیں کر سکتا میں خود لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں جب بھی آتے ہیں یہ کہتے ہیں جانج برطال ہو رہی ہے تو کچھ نہیں دے رہا ہے بس یہی کہتے ہیں کہ آپ مل جائیں گے مل جائیں گے پیسے مل دے ہی نہیں نہ دو زار ملے نہ بارہ ملے لیکن بھائی وہ تو انہی کو ملے گا نا جو eligible ہیں جو criteria پہ پورے اتر رہے ہیں ناظرین یہ عوامی رائے آپ نے جان لی ہے اور معلومات بھی لوگوں تک پوری نہیں پہنچ رہی اب اندر آفیس میں بھی چلتے ہیں وہاں پر جو متعلقہ افسران موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور لوگوں کو اتنی پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے ان سے بات کریں گے ہم لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں تو اندر جانا چاہتی ہوں عوامی مسائل جو میں نے آپ کو دکھانے ہیں دکھائے ہیں اور اب سران کہاں پر ہیں اندر کتنا کام ہو رہا ہے اور میں بھی پروسس کو جاننا چاہتی ہوں میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر کون سے لوگ الیجیبل ہیں تاکہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو کچھ انفرمیشن بھی ملے کہ انہوں نے کون سے سینٹر میں جانا ہے جانا ہے یا نہیں جانا ان کو میسیج آئے گا نہیں آئے گا انہوں نے کہاں پر جا کے ریجسٹریشن کرانی ہے کیسے کرانی ہے اس ساری صورتحال کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے ایک خاتون ہمیں یہاں پر ملیے اسلام علیکم یہ ہمیں منع کر رہی تھی کہ شاید ہم اندر نہیں جا سکتے جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں علاؤ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا کیونکہ عوامی مسائل ہیں تو پھر اس کا حل بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کیا حال ہے سر آپ کے سر آپ یہاں پر یہ آتے ہیں بھی میڈم گئے ہیں فیلڈ میں تو محفظرم میرے ہمارے جو سینئر ہیں وہ ادھر ساتھ ہی مجھے کسی سے ملوا دیں گے آپ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بیٹھے نا ملوا دیں آپ چلیے بیٹھ جاتے ہیں جی انتظار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیئرز خالی ہیں باہر لوگوں کا رائش ہے سسٹم بند ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کچھ نہیں چل رہا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ہمیں کون سے افسر ملتے ہیں کیونکہ ان سے بھی بات کرنا ضروری ہے ان سے جاننا ضروری ہے انفرمیشن لینا ضروری ہے اور عوام تک پہنچانا بھی ضروری ہے اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے اچھو سر آپ یہاں پر کیا اسیسٹنٹ فیلڈ اسیسٹنٹ فیلڈ کون سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق بنظیر انکم سپورٹ پروگرام بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ اسیسٹنٹ فیلڈ ہیں آپ یہاں پر کیا زیمداریاں نبھا رہے ہیں فیڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں اور جو بھی میرے انچارج مجھے کوئی رسپونسیبیلیٹی دیتے ہیں وہ کار رہے ہیں یہ جو سب لوگ یہاں پر آئے میں ان کی کیا ہیلپ ہو رہی ہے کیا پروسس سے ہم وہ جاننا چاہنا پروسس یہی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کوئی خاتون ہے اس کی ریجیسٹریشن کروانی پڑتی ہے ریجیسٹریشن ہونے کے بعد کوئی ایک سے ڈیڑھ میں ہی نیکا پروسس ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن کا پروسسنگ پروسسنگ جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد بتا چلتا ہے کہ یہ الیجیبل ہیں یا ان الیجیبل ہیں اس کے بعد اگر الیجیبل ہو جائے تو ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں پیمنٹ کے لیے اگر ان الیجیبل ہوں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا فردر کیا ہونا ہے کوئی ان کو انوائز کچھ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ لوگ کا الیجیبل ہیں جیسے ہی ریجیسٹریشن ہوگی ان کی ان کو ایک سلیپ ایشو کی جائے گی سلیپ کا ریکارڈ میں نے بتایا ایک سے ڈیڑھ مینے تک اپ ڈیٹ ہوتا ہے جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوگا اس کے بعد ہم بتا سکیں گے کہ کیا اس کا فائنل آؤٹکم کیا آیا لیکن لوگ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شکایت کرے ہیں کہ چالیس لوگوں کو صرف پرچی دی جاتی ہے ٹائمیں کیا ہیں سر آفیس میں میں بتا دوں 8 to 4 ٹائمیں ہے ٹھیک ہے اس میں جو نیو ریجیسٹریشن کے لیے ایک خاتون کی ریجیسٹریشن کرنے پر 30 منٹس لگتے ہیں کم از کم ٹھیک ہے نا اسی کے گورننگ نادرہ والے ہمارے پاس بیٹھے ہیں نادرہ والے کی ٹیم ایک بیٹھے ہیں دو ان کے ڈی او ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ان کو ٹوکن ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹائم یعنی کہ 8 to 4 کے اندر اندر کور کر سکیں اگر ہم ہارے عورت کو ادھر بٹھا دیں گے تو اس کا بیٹھنا کا فائدہ کوئی نہیں ہے مجھے سر یہ بتائیے کہ ریجیسٹریشن کے لیے کیا کرنا ہوگا خواتین کو کیا کیا چیزیں ساتھ لانا ہوں گے یا پھر آپ ان کے گھر ویزٹ کریں گے کیا پروسس ہوگا ریجیسٹریشن کے لیے خاتون کو اپنا آئی ڈی کار لانا پڑتا ہے اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کا بے فارم لانا پڑتا ہے بے فارم لانا کے ایک تھرٹی منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے جس میں گھر کی ایچ اور ایوری ٹھنگ پوچھی جاتی ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں فراد کتنے ہیں کتنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کتنے کام کرتے ہیں گھر میں آپ کے پاس کیا کیا آئیٹم ہے اس سے ریلیٹی کچھ ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو نادرہ سے ریلیٹی نا ٹھیک ہے وہ نادرہ چیک کرتا ہے اس کو نادرہ ویریفائی کر کے ہمیں اس کو ایک ریزرٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے ریزرٹ جنریٹ ہونے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے منظور ہوئے گا اب بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو انفومیشن دی نہیں جا رہی ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ ریجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے زیادہ تر لوگ کنفیوز ہیں باہر زیادہ تر خواتین کنفیوز ہیں باہر کے ان کو پتا ہی کچھ نہیں ہے ایکچلی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے فرس ٹیپ یہ ہے کہ خاتون ہمارے روم میں آتی ہے ہم اس کا آئیڈی کارڈ لیتے ہیں آئیڈی کارڈ لے کے اس کی ایک ڈیٹیل چیک کرتے ہیں اگر اس کی آئیڈی کارڈ کے گینس کوئی ڈیٹیل آ رہی ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا سروے ہو ہے ان ریجسٹریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر تو ریجسٹریشن ہوئی ہو تو اس کا بھی ریزلٹ آ جاتا ہے اس میں ایلیجیبل ہے تو وہ بھی پتا چلے جاتا ہے انیلیجیبل ہے تو وہ بھی پتا چل جاتا ہے اب اس میں موسٹلی خواتین وہ ہیں جو ریجیکٹ ہوگی انیلیجیبل ہے ٹھیک ہے نا ان کو پیمنٹ نہیں مل سکتی ایک رائٹیریہ گورنمنٹ کا رائٹیریہ کیا ہے کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی وہ تو یہ سسٹم بتائے گا ایک کمپیوٹر ہے سسٹم ہے اس میں سار ایک فارمول ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا میرے کسی ہے آفیسر کو بھی نہیں پتا ہم لوگ خود بھی کسی کو فیور نہیں کا بس آپ نے انفرمیشن پوٹ کرتی ہے اگر وہ ایلیجیبل آ گیا تو ایلیجیبل ہے جو انفرمیشن وہ ریجیسٹریشن کے دوران بتائے گی وہ انفرمیشن ساری ڈیٹے میں آ جائے گی وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہوگی پروسیسنگ ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ ان کے منظور ہوئے یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے جی ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لیا ہے سر یہ ایک ہی آفیس ہے بس آپ ہی پانچ تحسیل آفیس ہیں ایک ہمارا ہیڈ آفیس ہے ٹھیک ہے ہیڈ آفیس پنجاب کا سینٹر زون سے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مارڈل ٹون میں ہے جو لوگ الیجیبل ہیں ان کو کوئی ہینڈ ریٹن آپ رسید دیتے ہیں یا پھر آپ کوئی کمپیٹر رائز دیتے ہیں کہ آپ جا کے آپ بینک ان میں سے موسٹلی بینیفیشنیز وہ ہیں جن کو آلریڈی پیمنٹ ملتی ہے ٹھیک ہے وہ ریجیسٹرڈ ہیں صرف اپنی پیمنٹ چاہ کروانے آتی ہیں کہ ہماری پیمنٹ کا باری ہے ٹھیک ہے ابھی پیمنٹ نہیں ریلیز ہوئی جیسے پیمنٹ ریلیز ہوگی پھر ان کو مل گیا کتنے مہینے کے بعد چھے مہینے بعد ان کو ملتے ہیں چودہ ہزار روپے چودہ ہزار روپے اور دو ہزار جو سبسیڈی ایک پن ٹائم ملی ہے فیلال تو وہ بھی ساتھ ہی اس کے جوڑا گیا وہ نہیں وہ الگ سے تھا کچھ خواتین نے نہیں لیے دیں ان کی ساتھ ایڈ ہو گئی جنہوں نے لے لی ہوئے دیں ان کی الگ سے دو ان کو ٹھیک ہے ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی ہے اور جو یہاں پر خواتین کے مرد حضرات کے مسائل ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کون سے آفیس میں جانا ہے کیا ان کو معلومات چاہیے ناظرین حالات آپ نے دیکھ لی ہے لوگ باہر بھی پریشان ہیں لوگ اندر بھی پریشان ہیں اور اب سران کے گفتگو بھی آپ نے سن لی ہے کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے جو یہاں پر مطلقہ لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم نے بات کیا ان کو بھی موجود ہیں پتہ نہیں ہے کہ پرائیٹیریا ہے کیا صرف وہ جی انفومیشن ہم نادرہ کے سسٹم میں ڈالتے ہیں الیجیبل آجائے تو وہ بندہ الیجیبل ہے نون الیجیبل آجائے تو وہ جی نون الیجیبل ہے انفومیشن گیپ بہت زیادہ ہے لوگوں کو انفومیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ پر دوسری جگہ پر تیسری جگہ پر چوتھی جگہ پر لوگوں کو خوار ہونا پڑا ہے دو ہزار روپے کے لیے اور یہ ساری صورتحال عوام کے لیے پریشان مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نکمہ